آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ کے پروکتہ ہے ہمارے ساتھ کاسم ساتھ سر کس طریقے سے آپ لے رہے ہیں جو پورا کا پورا یہ مسئلہ ہے جے پی سی کے سامنے ہے وقف بورڈ کا دیکھیں اصل میں یہ جو امنمنٹ بل ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ڈرافٹ کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن ٹھیک ہے اپوزیشن نے جب اس کی مخالفت کی تو اس کے بعد پھر اس کو جو ہے جے پی سی کے حوالے کیا گیا اور جے پی سی اس پر بات کر رہی ہے لیکن دیکھیں ہماری جو بنیادی طور پر اس کا ویروت ہے وہ چند باتوں پہ ہے پہلی بات تو یہ کہ جتنے اب تک کے امنمنٹ بل آئے ہیں پارلیمنٹ میں وفت سے مطالق وہ وفت ایکٹ کو اسٹریزن کرنے کے لیے ہے مضبوط کرنے کے لیے ہے یہ پہلا امنمنٹ ایکٹ ہے جو وفت کے ایکٹ کو کمزور کرنے کے لیے اور وفت کی پراپرٹیز کو کہ انکروچمنٹ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے لائے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں اس میں ایک وفت کے قانون میں نائنٹی فائیو کا جو قانون ہے جو دوزہ تیرہ کے اندر فائنل امنمنٹ ہوا تھا اس قانون میں ایک کلاوز ہے وفت بائی یوزر یعنی وفت بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پراپرٹی وفت کی جو استعمال ہو رہی ہے مسجد کے ایسے سے قبرستان کے ایسے سے درگاہ کے ایسے سے برسوں سے سیکلوں سال سے لیکن اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نا لینڈ ریکارڈ میں یعنی ریوری ریکارڈ میں ہے نا وفت بوٹت پاس ریسٹرڈ ہے لیکن وہاں پہ نماز ہو رہی ہے وہاں پہ قبرستان ہے وہاں تتفین ہو رہی ہے اور سیکلوں سال سے ہے وہ تو اس کو شریعت میں بھی اور قانون میں بھی کنسلر کیا گیا تھا کہ ایسی وفت کی جائزاتیں جو ہوگی وہ وفتریٹ کی جائے گی اس کو ہٹا دیا گیا اب اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو سیکلوں مسجدیں اور قبرستان جو ہے وہ چلے جائیں گے تو اسی بات یہ کہ دیکھئے اس میں یہ ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے انڈورمنٹ ہیں چاہے وہ ہندووں کے ہو مسلمانوں کے ہو سکھوں کے ہو ان کو ایک ایک پرویجن حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ جو لاؤف لیمیٹیشن ہے اس سے ان کو مخت کیا گیا کہ وہ لاؤف لیمیٹیشن پر اپلائے نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کوٹ پر اپنے کئی جیجمنٹ میں یہ بات کہا ایک ون سے وقت والویز وقت اب یہ لاؤف لیمیٹیشن سے یہ لاؤف لیمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کسی زمین پر آپ کا قبضہ ہے اور بارہ سال تک آپ اس پر قابض ہیں تو اب آپ اس کے مالک ہوگئے چاہے اس کا کوئی بھی مالک رہا ہو یہ قانون ہے اگر کسی نے چیلنج نہیں کہ آپ کو بارہ سال تک قابض ہے تو اس کے بعد جو اصل مالک بھی آئے گا تو اس کو نہیں ملے گی اس کی پرامٹی ہو جائے گی نہیں یہ قانون ہے ہمارے دیش کا لیکن وقت کو ایکزیمٹ کیا گیا اور ہندو انڈاؤمنٹ کو ایکزیمٹ کیا گیا اور سکھوں کے انڈاؤمنٹ کو ایکزیمٹ کیا گیا کہ یہ اگر رہیں گے تو ان پر کوئی کلیم نہیں کر سکتا ہے اگر وہ قابض بھی ہوتا ہوں یہ اس سے ہٹا دیا گیا وقت کی زمین کو اب یہ جو لیمیٹیشنل قانون ہے اگر کوئی آدمی کسی زمین پر بارہ سال تک قابض ہے اور اس کے بعد بغبورڈ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زمین ہے وہ جائے گا اب وہ زمین اس کو نہیں ملے گی جبکہ پہلے اس کو زمین مل جاتی ہے ایسے پنجاب میں ہریانہ میں ایسے بہت سارے وقت بورڈ ہے وقت کی زمینیں ہیں جو وہاں سے مسلمان نہیں ہیں لیکن وقت کی زمین کے حیثے تو وہ ابھی بھی موجود ہیں تو اگر آپ یہ قانون لاغو کر دیں گے یہ امنمنٹ مان لیں گے تو ایسی بہت سارے زمینیں وقت کے ہاتھ سے اور ٹرائبنل جو ہے ٹرائبنل جو ہے اس پہ ٹرائبنل میں تین میمبر ہوتے ہیں ایک لوگ کا جانکار ہوتا ہے ایک ایک ریٹائرڈ جج ہوتا ہے اور ایک جو ہے شریعت کے جانکار ہوتا ہے یہ اس کو ڈسپیوٹ کو تیہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے اب یہ یہاں سے اس کا وہ لے کے اب وہ کلیکٹر کے حوالے کر دیا گیا اب کلیکٹر تیہ کرے گا کہ یہ زمین کس کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے دیکھئے اس میں یہ گورنمنٹ کا اس میں پرویجن لائے گیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے مصفل کارپیشن بھی ہو سکتی ہے پنچائد بھی ہو سکتی ہے آٹو نومس باڈیز بھی ہو سکتی ہے اگر ان کا کوئی کلیم ہے زمین کے اوپر میں تو یہ بھی کلیکٹر ہو جائے گا اور کلیکٹر ڈسائیڈ کرے گا اب ظاہر بات ہے کلیکٹر کس کے اندر میں کام کرتا ہے گورنمنٹ کے اندر میں کام کرتا ہے تو وقف کی زمین ہوگی بھی تو کلیکٹر جو ہے گورنمنٹ کے حوالے کرتے گا ایسی بہت ساری زمین ہیں جس پہ گورنمنٹ کا نے قبضہ کر رکھا ہے کوئی آفس بنا رکھا ہے لیکن وہ وقف کی پروپٹی ہے اب اگر یہ پروپٹی ڈسپیوٹ میں جائے گی اور یہ کلیکٹر کے حوالے ہوگی تو کلیکٹر کیا کرے گا کلیکٹر کہے گا گورنمنٹ زمین ہے اگر وہ یہ کہے گا اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو اپنی ریپورٹ سمیٹ کرے گا تو اسٹیٹ گورنمنٹ وقف کو کہے گی کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو نکال دیجئے تو یہ زمین بھی ہاتھ سے نکل جائے گی چوتھاک ہمارا اوبجیشن یہ ہے کہ وقف کا جو وقف بورڈ ہے اور وقف ٹریبنل ہے اس کے اندر پہلے یہ شرط تھی اس کے جو میمبرز ہوتے تھے اس میں اس کے لیے کمپسرین مسلمان ہونا ضروری تھا سوائے چیئرمن کے یعنی اگر وہ آپ کی وقف ٹریبنل ہے سوری وقف سینٹر وقف کانسیل ہے تو جو منسٹر ہوگا مائنٹی افیس کا وہی اس کا چیئرمن ہوگا تو اگر وہ مسلمان ہوگا تو مسلمان ہوگا نہیں ہو تو دوسرا آدمی ہوگا لیکن باقی سب مسلمان ہوگی یعنی اس میں پارلیمنٹ سے جو ممبر آئیں گے اس میں جو بار کانسل سے جو ممبر آئیں گے اس میں جو سرکاری عدد سے ممبر آئیں گے ان کا مسلمان ہونا شرط تھا اب وہ چیز ہٹا دیا آپ نے اور یہ کہا ہے کہ دو لوگ تو لازمان کمپسرین نون مسلم ہوں گے اور باقی لوگ بھی نون مسلم بھی ہو سکتے مسلمان بھی ہو سکتے جی اب وہ تو بڑا کے تئیس کر دیا اس کے اندر اس میں کافی بڑا دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہندو انڈاؤمنٹ جتنے بھی ہے شرائی بورڈ ہے اس میں یہ شرط ہے کہ اس کا ممبر جو ہوگا اس کا مہنزمنٹ کمیٹی کا وہ لازمان ہندو ہوگا اسی طرح گردوارہ پربندہ کمیٹی کے اندر ہے لازمان سکھ ہوگا تو اب اگر آپ وفق کی پراپٹی کے مینجمنٹ کے اندر وفق بورڈ میں بھی اور وفق ٹرمینل کانسل میں بھی نون مسلم کے شرط کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ وفق کی حیثیت کیا ہے وفق شریعت کا ایک قانون ہے اور یہ جو پراپٹیز ہے وہ پبلک کی اپنی پراپٹیز ہوتی ہے جو وفق کرتا ہے وہ زمین کو اللہ کے لیے تو یہ بھی اس کا مارا یہاں پر اس کا جو سروے کمیشنر ہوتا تھا وفق بورڈ سروے کمیشنر وائن کرتا تھا اور ہر دس سال میں سروے ہوتا تھا اب وہ سروے کمیشنر کا اپائنمنٹ کا اختیار بھی کالیکٹر کو دے دیا گیا تو آپ دیکھیں کالیکٹر اور پٹوار ہی اب اس کو وقت کی پراپٹیز کو مینج کریں گے تو کیسے کریں گے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ ہمارے بنیادی طور پر ہمارا ویروت ہے اور ہم نے اپنا ویروت جو ہے جی پی کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے آج کل 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 ہماری جی پی کے ساتھ میں میٹنگ ہوئی تقریبہ دہائی گھنٹے ماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے اپنے تمام پوائنٹ لکھ کر دیا ان کو دو سو گیارہ پننوں پر مشتمل ہمارا ڈرافت تھا وہ ہم نے ان کو پیش کر دیا ہے آگے کیا ہونا ہے کیا جی پی سی میں دوبارہ بھی آپ لوگوں بلائے جانا ہے یا یہ انتیم بار تھا نہیں دیکھیں دو بار تو ہم جا چکے ہیں جی پی سی کے سامنے ایک بار چیئر میں سے ملاقات کی تھی ایک بار پوری فل کمیٹی کے سامنے ہم نے بات رکھئے اور ہم نے جو جی پی سی نے لوگوں سے رائے مانگی تھی تو بورٹ نے فیسلیٹیٹ کر کے تقریباً تین کڑو ستر لاکھ رائے جی پی سی سامنے بھیجوا دی ہے یہ مسلمانوں کی رائے پورے ملک سے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں بائی ان لاج مسلم کمیٹی اس کا دروت کر رہی ہے کہ یہ بل جو ہے یہ وقف ایک کو کمزور کرنے کے لئے لائے گئے کہ وقف ایک کو مضبوض کرنے کے لئے لائے گئے جو راشتری مسلم منچ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہندووں کا جو پارٹیسپیشن ہو رہا ہے میمبرشپ میں اس میں اس کو کوئی آپتی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو متولی تھے اور بہت ساری جو دھرم گرو ہوتے ہیں وہ وقف پر کابز تھے اور ان کا نازائز فائدہ اٹھا رہے تھے جو وقف کا اصل اددیش ہے وہاں تک وقف کی جمینوں کا لاب مل نہیں رہا تھا تو یہ ان کا پکش ہے جو انہوں نے جے پی سی میں رکھا ہے پہلی بات تو یہ کہ راشتہ مسلم منچ جو ہے وہ آر ایس ایس کی سنستہ ہے نمبر ایک تو وہ کیا کریں گے آپ اچھی طرح جانتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وقف کے متولی اور وقف بڑھ سے وقف کی پرابٹی کے ساتھ میں کھیلوار ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا پروجین لائیا ہے کوئی پروجین نہیں ہے بلکہ اور آپ نے اس کو کمزور کر دیا وقف کو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایسی سنستہ ہے جو مسلمانوں کے بہاف پر ریپیزنٹ نہیں کر پاتی ہے ان کو بلانے کا کوئی حاصل نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ کی بات کہے گی تو گورنمنٹ کی بات کہہ رہی ہے وہ رہی کانت ابی پی نیوز دلی